دعا بھلا وہ کون ہے جو کسی مستر مستر کسے کہتے ہیں ایک شخص نحات پریشان حال ہو گیا ہو نحات پریشان حال اُس میں اللہ کو ککا رہے پر بردگار تُو میری دستگیری فرما اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی امید یہ مستر استرار کی حالت میں آ کر جب بلکل بے چین ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو مورد کرتا ہے اور دعا کی حد یہاں تک بھی آتے ہیں الفاظ کہ لا يُرَدُّ الْمَلَا قَضَاؤُ إِلَّا بِالدْدْعَا تقدیرِ الٰہی کو بھی اس لئے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تقدیرِ مبرم ایک تو اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا کسی صورت میں ایک تقدیرِ معلق ہوتی ہے ہے تو صحیح اللہ کا فیصلہ لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یہ جو تقدیرِ معلق ہوتی ہے اس میں دعا امتہائی دواثر شئے ہے لا يُرَدُّ الْقَضَا إِلَّا بِالدْدْعَا قَضَا جو ہے وہ نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں لیکن پہلے شرط وہی ہے ورنہ وہ دعا نہیں ہے ورنہ وہ توبہ نہیں ہے توبہ صحیح ہو حرام سے اپنے وجود کو اپنے گھر کو پاک کریں اس کے بغیر بچ نہیں اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے اہلے کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابلِ پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیر کو قائم نہیں یادا دعایں تو نمبر تیس تیس لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ دعائیں ہیں کہاں ہیں ان کی قبولیت کے آسان توبہ صحیح ہو اور توبہ کے بارے میں آج میں نے امکانی حد تک آپ کے سامنے آج ترہیم اور تشویق کا پہلو رکھا ہے مایوسی اس کو کہا بھی جاتا ہے مایوسی کفر ہے اور میں نے آپ سے کہا آج کہ لا تقلتو در رحمت اللہ ان اللہ یقفر ظنوب جمیع 99 قتل کیوں سو قتل کیوں تم بھی توبہ کروگے تو اللہ توبہ خور فرمائے اور کس شان کے ساتھ تم گل فرمائے گا وہ اس حدیث کے اندر آئے متفق ان علیہ حدیث صحیح مخاری اور صحیح مستیم کے اندر ہیں تو اگر ہم اس توبہ کی منادی کریں نمبر ایک اور جو لوگ توبہ کریں صحیح معنی میں ایک طرف تو وہ جد و جہود شروع کر دیں ہمیں اٹا کیا تھا ہم نے اپنے دور بازو سے اسے نہیں حاصل کیا یہ سلطنت خدادات پاکستان ہے اور اے اللہ اے خانسہ اے خانسان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکیا جب وقت پڑا ہے میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیاد نکل سکتا تھا یہ جب یوروشنم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے چھے لاکھ انسان قتل ہوئے تھے اور چھے لاکھ نبو کا نظر جو تھا وہ ہاں کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبلونیاں لے گیا تھا اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہلِ کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو توبہ کر لو بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہے درخت کی جڑ پر کلھارا رکھا جا چکا ہے اب بھی ہوش میں آ جاؤ ہوش میں نہیں آئے دنیا پرستی جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی اس نے انہیں توبہ نہیں کرنی تباہی عمروانی ہو گئی